ہپپاپٹمسز جو ہپوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لفظ ہپپاپٹمس یونانی الفاظ ہپوس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گھوڑا اور جس کا مطلب ہے دریا لہٰذا ہپپاپٹمس کا لفظی ترجمہ دریائی گھوڑا نہیں ہے ہپوز بڑے نیم آبی ممالیہ جانور ہیں جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہاتھیوں اور گینڈے کے بعد تیسرا سب سے بڑا زمینی جانور ہیں اور ان کا وزن ایک ہزار پانچ سو کلو گرام تین ہزار تین سو پونڈ تک ہو سکتا ہے اپنے سائز کے باوجود ہپو اپنی چستی اور رفتار کے لیے مشہور ہیں خاص طور پر پانی میں ہپوز اپنے طاقتور جبروں اور دانتوں کے لیے مشہور ہیں جنہیں وہ اپنے علاقے اور اپنے بچوں کے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ زمین اور پانی دونوں میں اپنی ناقابل یقین رفتار اور چستی کے لیے بھی مشہور ہیں ہپوز زمین پر تیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتے ہیں اور پانی میں پندرہ میل فی گھنٹا کی رفتار سے تیر سکتے ہیں ہپوز کو علاقائی جانور بھی کہا جاتا ہے اور وہ اپنے علاقے کا گھسنے والوں سے دفاع کریں گے اس میں وہ انسان شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے مسکن کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جو اکثر دریاؤں اور پانی کے دیگر زخائر کے قریب ہوتا ہے اگر ہپو کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑے جسم اور طاقتور جبلوں کا استعمال کرتے ہوئے ناقابل یقین طاقت اور رفتار کے ساتھ سمجھے جانے والے خطرے پر حملہ کر سکتا ہے ہپوز کو افریقہ میں ہر سال بڑی تعداد میں انسانی اموات کا ذمہ دار بھی جانا جاتا ہے کچھ اندازوں کے مطابق ہپوز افریقہ میں کسی بھی دوسرے بڑے جانور کے مقابلے میں زیادہ انسانوں کو مارتے ہیں جن میں شیر، مگرمچ اور ہاتھی شامل ہیں ایسا اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ہپوز سے لاہق خطرے کو کم سمجھتے ہیں اجارہانہ ادھمکی آمیز ہپو کی علامات کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ہپو کے بارے میں حقائق ہپوپوٹی میں سنیم آبی ممالیہ جانور ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت تھنڈا رہنے اور اپنی جلد کو سورج سے بچانے کے لیے پانی میں گزارتے ہیں اپنے بڑے سائز کے باوجود ہپوز زمین پر تیس کلومیٹر فی گھنٹہ انیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتے ہیں جو کہ اوسط انسان سے زیادہ تیز ہے ہپوز افریقہ کے سب سے زیادہ جا رہانہ اور خطرناب جانوروں میں سے ایک ہیں اور یہ بہت علاقائی ہو سکتے ہیں خاص طور پر اپنے آبی ذرائع کی آس پاس بالغ کولے کا وزن تین ہزار دو سو کلو گرام سات ہزار پچپن ال بی تک ہو سکتا ہے اور کندھے پر ایک اشاریہ پانچ میٹر پانچ فٹ لمبا ہو سکتا ہے ہپوز کی جلد موٹی ہوتی ہے جو تقریباً چھ سینٹی میٹر دو اشاریہ چار انچ موٹی ہوتی ہے اور عملی طور پر بلٹ پروف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا شکار کرنا مشکل ہوتا ہے ہپوز سبزی خر ہیں اور بنیادی طور پر گھاس کھاتے ہیں لیکن وہ روزانہ آرسٹھ کلو گرام ایک سو پچاس پون پودوں کو بھی کھا سکتے ہیں مادہ ہپوز ایک ہی بچھلے کو جنم دیتی ہے جس کا وزن پیدائش کے وقت پچاس کلو گرام ایک سو ڈس پونڈ تک ہو سکتا ہے اور پیدا ہونے کے چند ہی منٹوں میں تیر سکتا ہے ہپوز جلد سے سرخی مائل بھورے مادے کو خارج کرتے ہیں جسے گبل سویٹ کہتے ہیں جو قدرتی سن سکرین کے طور پر کام کرتا ہے اور اس میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی ہوتی ہے ہپوز پانی کے اندر پانچ منٹ تک اپنی سانس روک سکتے ہیں اور پانی کو داخل ہونے سے روکنی کے لیے اپنے نتنے اور کان بھی بند کر سکتے ہیں ہپوز کو کلیدی نوکے جانور سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے چرنے کا ترز عمل دوسرے جانوروں کے لیے مسکن بناتا ہے اور ان کا گوبر اردگرد کی پودوں کو کھاد بنانے میں مدد کرتا ہے س平ان کا دنی کچھ وہ جویہا ہو دوسرےurez munی ڈی 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 Ջیڈی موسیقی